اسلام علیکم ناظرین پچھلی کشت میں آپ نے دیکھا کہ دریگوز امور سردار کو قتل کر دیتا ہے اور البلگیس کا الزام گندوس پر لگا کر ارترل سے کہتی ہے اب سے آپ کے بیٹے کی زندگی زیادہ نہیں رہی اس کشت کے آگاز میں ارترل باہر آ کر کہتے ہیں عبد الرحمن حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں فوراں قبیلے میں خبر بجواؤ اور محافظوں سے کہو کہ وہ سوگت کی حفاظت کے لیے تیار رہیں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف تلائی کوت کہہ رہا تھا یہ گدار ہیں منگول کمانڈر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے ہماری جان بچائی تھی تلائی کوت کہتا ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اے مکو انہوں نے تمہارے درمیان گھسنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے یہ گدار مارگن نویان کی موت کی وجہ بنا تھا یہ سن کر ایک منگول کہتا ہے میں ان دونوں کو مار دوں گا تلائی کوت اسے روکتا ہے اور کہتا ہے پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ ان گداروں کا تعلق کہاں سے ہے بان دو ان کو پھر ان کے ہاتھ بان دیے جاتے ہیں دوسری طرف سرائے محل میں البلگے کے سپاہی دروازہ کھول کر اندر آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف گندوس کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا بابا کو میرے اور ایرین کے بارے میں پتہ چل گیا چاوری کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں بھائی مجھے بتانا پڑا گندوس کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی ایک نہ ایک دن ویسے بھی بابا کو پتہ لگنا ہی تھا اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا چاوری کہتا ہے اگر میری بات مانو تو تم ارترل صاحب کے پاس چلے جاؤ ورنہ وہ مزید خصہ ہوں گے گندوس کہتا ہے اگر تم ہار مان رہے ہو تو مجھے بتا دو چاوری میں نے ہر چیز کے بارے میں سوچ لیا ہے میں اپنا اور بابا کا نام صاف کروں گا اب تم مجھے بتاؤ کیا تم میری مدد کروگے یا نہیں چاوری کہتا ہے میں کروں گا بھائی یہ ایک سپاہی کا وعدہ ہے میں تمہیں دھوکہ دینے کی بجائے مرنا پسند کروں گا دوسری طرف سرائے محل میں لڑائی جاری تھی پھر ارترل کہتے ہیں اگر تم لوگ اپنی ماں سے اس کے بیٹے کو الگ کرنا چاہتے ہو اور اپنے بیٹے سے اس کا باپ چھیننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو یہ سن کر سب کھاموش ہو جاتے ہیں اتنے میں بمسی سپاہیوں کو لے کر آتا ہے اور البلکے کے سپاہیوں کو کابو کر لیتا ہے ارترل کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لو بمسی یہ سن کر بمسی سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے پھر ارترل کہتے ہیں اس زخمی آدمی کو ارتک صاحب کے پاس لے جاؤ اور باقی سب سے کہتے ہیں تم لوگوں کا درد ہمارا درد ہے تمہارا انتقام ہمارا انتقام ہے قاتل کے ملنے تک تم لوگوں کو سبر کرنا ہوگا ایک سپاہی کہتا ہے قاتل آپ کا بیٹا گندوس ہے یہ سن کر ارترل اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر امور سردار کو اس نے قتل کیا ہے تو میں اسے ماف نہیں کروں گا میں خود اسے سزا دوں گا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے سمجھے تم پھر ارترل سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب سے اگر کسی نے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی یا کسی نے قائی سپاہی پر تلوار اٹھائی تو موت کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اسے یہ کہہ کر ارترل وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف البلگے اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر کہہ رہی تھی میرے بہادر بابا میں جب تک آپ کا انتقام نہ لے لوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی میں قسم کھاتی ہوں کی پیچھے نہیں ہٹوں گی اتنے میں اتاج اندر آ کر کہتا ہے وہ لوگ تب تک سچ قبول نہیں کریں گے جب تک ہم ان کو زندہ نہیں جلا دیتے اب واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے البلگے کہتی ہے میرے بھائی کو خبر بھیجوا دو اسے صورتحال سے آگا کر دو اور اسے بتاؤ کہ ارترول کے بیٹے گندوس نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا ہے وہ ہمارے سپائیوں کو لے کر یہاں پہنچ جائے اب انتقام کا وقت ہے دوسری طرف ارترول ہدایات دے رہے تھے بامسی کہتا ہے یہ خنجر گندوس کا ہے لیکن گندوس کے ملنے پر ہی ہم اس مسئلے پر روشنی رہ سکتے ہیں ارترول کہتے ہیں گندوس کا ملنا کافی نہیں ہے ہمیں اس آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو یہ خنجر یہاں لائیا ہے اگر ہم اسے تلاش نہ کر سکے تو ہمیں مزید بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری طرف اتاج دوبارہ اندر آ کر البلگے کو بتاتا ہے میں نے آپ کے بھائی کو خبر بھیجوا دی ہے وہ توفان کی طرح یہاں آئے گا اور یہاں اس سرائے محل کو تباہ کر دے گا البلگے کہتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد یہاں آ جائیں تاکہ ہم فوراں قاتلوں سے اپنا انتقام لے سکیں دوسری طرف بمسی پوچھتا ہے آپ کو کس پر شک ہے سردار ارترل کہتے ہیں دریگوز پر اس طرح کی صورتحال سے اسے فائدہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں ہے کہ یہ اسی کا کام ہے دوسری طرف چرچ میں دریگوز جشن مناتے ہوئے ارترل کا مزاگ بنا کر ہس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کس طرح اس نے امور کے سپاہیوں کو کابو کیا پھر کہتا ہے ہم نے ترکوں کو آگ میں پھیک دیا ہے یہ آگ ان سب کو جلا کر خاک کر دے گی تارہ کہتا ہے اب آپ اس قاتل گندوس کے ساتھ کیا کریں گے دریگوز کہتا ہے میں اسے البلگے کے حوالے کروں گا کیونکہ جس لڑکی کا والد قتل ہو گیا ہے اس کا حق ہے کہ قاتلوں کو سزا وہ دی پھر دریگوز کہتا ہے کارا بیلا اور تارہ مکیز کے پاس جاؤ تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے نکو اور تھیو تم دونوں بازار میں بیچینی فیلاو ہر کسی کو بتاؤ کہ امور سردار قتل ہو گیا ہے اور امور اولار کے سپاہی سوگت پہنچنے والے ہیں ایک بڑی جنگ چھڑنے والی ہے اس لیے تاجر اپنی جان بچانے کیلئے سوگت چھوڑ دے اس کے بعد اگلے دن کی صبح دریگوز کے دو آدمی مکیز کے گھر پہنچ کر اسے مارنے لگتے ہیں مکیز کہتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو تارہ تارہ کہتا ہے ارترل کا خاتمہ ہونے والا ہے اب یا تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤگے مکیز پوچھتا ہے تم کون ہو تارہ کہتا ہے ہم مقدس جنگجو ہیں جو سوگت کی نزاد کے لیے لڑ رہے ہیں مکیز کہتا ہے کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا میں اس کی بجائے مرنا پسند کروں گا یہ سنکر کاراویلہ اس کے گلے میں رسی باندھ کر اس کا گلہ گھوٹنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اسے چھوڑ دیتا ہے پھر تارہ ایک ہار پھیک کر کہتا ہے کیا تم اسے پہچانتے ہو پھر اسے دیکھ کر مکیز کہتا ہے یہ تو میری بیوی ہیلن کا ہے یہ تمہارے پاس کیسے آیا تارہ کہتا ہے تمہاری بیوی اور بیٹا کسطنطنیہ سے یہاں آ رہی تھے ہم نے ان دونوں کو اگوا کر لیا ہے فکر نہ کرو وہ محفوظ ہیں لیکن محتاد رہنا ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے اگر تم ہمارے ساتھ مل گئے اس سے بھی زیادہ تم امیر ہو جاؤ گے جب ہم سوگت واپس لے لیں گے فیصلہ تمہارا ہے مکیز پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور میں اپنی بیوی اور بیٹے سے کب مل سکوں گا کارا بیلا کہتا ہے صحیح وقت آنے پر ہم تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے پھر تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر مکیز رونے لگتا ہے دوسری طرف سرائے محل میں دونوں قبیلوں کے سپاہی موجود تھے اتاج کہتا ہے پہلے تم نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا اور اب ہمارے سردار کو ہم انتقام لیں گے ارترل کہتے ہیں میں آپ کے گصے کو سمجھ سکتا ہوں اتاج سپاہی یہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارترل کا وعدہ ہے کہ میں قاتلوں کو تلاش کر کے ان کو سزا دوں گا اس پر الویلگے کہتی ہیں آپ کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قاتل آپ میں سے ہے ہمیں آپ پر احتمال نہیں ہے ارترل کہتے ہیں میں ارترل صاحب کے ساتھ اس کمرے میں جا کر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں خاتون یہ سن کر الویلگے اور اتاج پہلے انکار کرتے ہیں لیکن پھر ارترل کے سمجھانے اور ڈرانے پر رضا مند ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ جاتے ہیں ارترل بھائی کمرے کا پورا جائزہ لے کر پھر امور سردار کے زکم کا جائزہ لے کر کہتے ہیں امور سردار کو گندوس کے کھنجر سے قتل کیا گیا ہے سردار ارترل پوچھتے ہیں اور جو دوسرے سپاہی قتل کیے گئے ہیں وہ ارترل بھائی کہتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میں نے ان کی تحقیقات کی تھی سردار وہ دونوں مختلف کھنجروں سے قتل ہوئے ہیں ارترل کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ قاتل اکیلہ نہیں تھا پھر ارترل البلی کے خاتون کو کہتے ہیں وہ تین آدمی تھے خاتون انہوں نے خاموشی سے باہر کے دو محافظوں کو قتل کیا پھر قاتل اندر آیا پہلے اس نے اندر کے سپاہی کو مارا پھر اس نے امور سردار پر حملہ کیا امور سردار نے ہلکی سی مزاہمت کی تھی دیکھو خاتون اپنے بیٹے کو میں نے ایک بہادر اور ایک اچھے دل والا بنایا ہے نہ کی اسے ایک قاتل بنایا ہے لیکن اگر وہ قاتل بھی ہوتا تو وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ وہ اپنا کھنجر یہاں فیک جاتا البلگے پوچھتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ارترل صاحب ارترل کہتے ہیں قاتل نے یہ کھنجر یہاں اس لیے چھوڑا تاکہ اس واقعہ کا الزام گندوس پر ڈال سکے اتاج کہتا ہے یہ باتیں اب ان قاضی صاحبان کو بتانا جو کونیا سے یہاں پہنچیں گے ارترل صاحب پھر البلگے کہتی ہے ہم نے بہت دیکھ لیا اور بہت سن لیا یا تو آپ خود اپنے بیٹے کا سر اتاریں گے یا پھر ہم اتاریں گے اب چلے جائیں یہاں سے یہ سن کر ارترل اور ارترل بھائی باہر چلے جاتے ہیں باہر آ کر ارترل بھائی کہتے ہیں یہ واضح ہے کہ یہ سب گندوس نے نہیں کیا ہے سردار ہمیں فوراں اسے تلاش کر کے البلگے خاتون سے اسے بچانا ہوگا ارترل کہتے ہیں ہم جب تک اس دریگوز نام کے آدمی کو تلاش نہیں کر لیتے تب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے ارترل صاحب میرے بیٹے کی زندگی کا نصار اسی پر ہے اتنے میں دریگوز بھی وہاں آ جاتا ہے پہلے وہ ارترل کی بہت تعریفیں کرتا ہے پھر کہتا ہے آپ جیسے انصاف پسند سردار کا بیٹا اس طرح کے کام نہیں کر سکتا ارترل صاحب میں جانتا ہوں گندوس صاحب بے گناہ ہیں میں خداون سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیٹے پر رحم کریں ارترل کہتے ہیں اس دنیا میں ہمیں جو چیز ہمیں زندہ رکھتی ہے وہ اللہ کا انصاف اور رحم ہے اللہ کا انصاف انصافِ الٰہی تمام ظالموں اور سازشے کرنے والوں پر حاوی ہوتا ہے آج انہوں نے میرے بیٹے کے لیے جال بچھایا ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کو بے نکاب کر دے گا وقت آنے پر ان کی موت سلیمان شاہ کے بیٹے ارترل کے ہاتھ ہوگی یہ کہہ کر ارترل آگے چلے جاتے ہیں پھر دریگوس من ہی من کہتا ہے وقت آنے پر تمہیں پتا چل جائے گا کہ انصاف میری تلوار کی نوک پر ہے ارترل اور اس کشت کا اقتدام یہی ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی